اسلام علیکم فرنس اسے بحلی مارگنکس اینڈ ہیلتھ کیئر پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز رگارڈنگ آرگنک فارمنگ اینڈ ہیلتھ کیئر تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں اپنا ایکسپیرینس رگارڈنگ فاؤل پاکس تو لیٹس اسٹارٹ فاؤل پاکس کی اگر بات کریں تو یہ ایک آہستہ آہستہ پھیلنے والی ایک وائرل ڈیزیز ہے اس کا ڈیگنوز کیا جاتا ہے زخموں سے جو برڈس کی اسکن پر ہوتے ہیں جہاں پر نہیں ہوتے یا مو سے سانس کی نالی وغیرہ سے یہ بیسیکلی ایک وائرس ایبین پاکس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جو صرف مرگیوں اور ترکیز میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ پیجن پاکس وائرس بھی ہوتا ہے جو کبوتروں میں ہوتا ہے اور کینری پاکس وائرس جو کینری برڈس میں جو وائلڈ برڈس ہوتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے فاؤل پاکس دو طرح سے برڈز کو ایفیکٹ کرتا ہے ایک کیوٹینیس اور دوسرا ریٹ کیوٹینیس کی فارم بہت عام ہے اس میں برڈز کی سکن پر جہاں پر نہیں ہوتے وہاں پر سٹارٹ میں چھوٹے ییلو کلر کے دانے بننا سٹارٹ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد ڈارک براؤن کلر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو خردرے اور خوشک ہوتے ہیں جو دو سے چار ہفتوں تک رہتے ہیں اور پھر لوز ہو کر خود بخود گر جاتے ہیں اور انہی میں پاکس وائرس کی بقائی اچاد ہوتے ہیں جو کہ اگر کلیر نہ کیے جائیں تو کمو بیش ایک سال تک ایکٹیو رہتے ہیں بات کریں ویٹ فاؤل پاکس کی تو یہ نسبتاً ڈرائی ورجن سے زیادہ خطرناک اور چاند لیبا ہوتے ہیں اس میں ایسے ہی دانے یا پلاکس کہہ لیں یہ مرگیوں کی سانس کی نالی اور اپر ڈائیجسٹیو سسٹم میں بننا سٹارٹ ہوتے ہیں جس سے برڈز کو کھانے پینے میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سانس لینے میں بھی بہت زیادہ دوشواری پیش آتی ہے اگر بات کریں اگر بات کریں ٹرانسمیشن آف ڈیزیز کی تو اس کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ مچھر ہیں اگر کوئی ایک مچھر کسی انفیکٹڈ برڈ کو کاٹ لیتا ہے تو یہ وائرلز آلموسٹ دو منس تک دو مہینوں تک اس کے موں میں رہتا ہے جس جس مرگی کو کاٹتا جاتا ہے اسے انفیکٹ کرتا جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ برڈز جو انفیکٹڈ ہوتے ہیں ان سے جو دوسرے برڈز آ کر لڑتے ہیں انہیں چونچے مارتے ہیں تو وہ بھی اس سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں اور تیسری وجہ وہ ڈارک ڈراؤن دانے جو مرگیوں کو فاؤل پاکس ہو جانے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں اور پھر جھڑ کر نیچے گرتے ہیں اور زمین میں ہی رکھتے ہیں تو فرنڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہمارا آرکینک ایکسپیئینس رگارڈنگ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز تو فرنڈز آج ہم آپ سے مانگرد کریں گے کیونکہ اس کا کوئی نیچرل ٹریٹمنٹ نہیں ہے اسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے البتہ ایز برڈ اور ایکسپیئینس اگر آپ اپنی اورکینک ٹریٹ میں 50 ایمل پر 10 کےجی ایروگیولا یعنی تارہ میرہ کا خالص تیل مکس کر کے برڈز کو دیں اور ساتھ میں برڈز کو دوپہر کے وقت سوہانجنا یعنی مورنگا کے پتے دیں تو اس سے کم سے کم نقصان ہوگا اور جن برڈز کو انفیکشن ہو جائے انہیں جلد از جلد کوارنٹائن کریں اور برڈز کے انفیکٹڈ پارٹس کو ٹیماتر کاٹ کر ٹیماتر سے ساف کریں جس سے برڈز کی تکلیف بھی کم ہو جائے گی اور انفیکٹڈ پارٹس میں نمی برقرار رہے اور اگر فاؤل پاکس کی وجہ سے برڈز کی آنکھوں میں بھی انفیکشن سٹارٹ ہو گیا ہے تو برڈز کی آنکھوں کو ڈیلی بیسز پہ تھنڈے پانی سے واش کیا جائے تو کچھ ہی دنوں میں آنکھوں کا انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا تو فرنڈز فاؤل پاکس کے وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ چودہ دیز کا ہوتا ہے اگر اس دوران برڈز کا خاص خیال رکھا جائے تو نقصان کے چانسز کم سے کم رہتے ہیں تو فرنڈز یہ تھا ہمارا ایکسپیرینس رگارڈنگ فاؤل پاکس تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ رکھیں اور اپنا قیمتی ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ